بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی شیٹ میں ہم کمنٹس کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ریویو ٹیب میں آپ اگر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ دیارہ ڈیلیٹ کمنٹس سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کمنٹس کو ایڈ کیسے کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم اس سیل میں کمنٹس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نیو کمنٹس کریں ٹھیک ہے تو یہ ایچ پی لکھا ہوا رہا ہے یہ جس نے فائل کریٹ کی ہے یہ اس کا نام ہے ٹھیک ہے یہ آپ کمپیوٹر کا نیم بھی ہو سکتے ہیں تو فور ایسیمپل میں یہاں پہ کوئی کمنٹس ایڈ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کچھ ایک کونٹنگ پہ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہو یا کام کر رہے ہو تو اس سال کے آگے آپ کمنٹس دے سکتے ہو کہ تاکہ آپ کو یاد رہے ان فیوچر کی یہ کیا کام ہوا تھا ٹھیک ہے نا یا آپ نے آپ نے کوئی ایسی شیٹ بنائی ہے جس میں آپ چاہتے ہو کہ بہت ساری چیزیں ہیسی ہیں جو بھولی جا سکتی ہیں تو ان کے آگے آپ کمنٹس بھی لکھ سکتے ہیں تو فر ایسیمپل اگر میں اس میں لکھ جاؤں کہ this is my first command ٹھیک ہے نا تو یہ میں نے کمنٹس ہیٹ کر دی ٹھیک ہے نا تو اب میں جب بھی یہاں پہ کرسر لے کے جاؤں گا تو you see کہ یہ آپ کو visible ہو لے گا this is my first command یہ جو بھی آپ نے اس میں کمنٹس جا لے ہوئے ٹھیک ہے نا ایک طریقہ تو اس کا یہ تھا دوسرا طریقہ یہ کہ آپ نے کسی جگہ پہ کمنٹس نے تو شپٹ ایف ٹو سے آپ شپٹ اپ ٹو کریں گے تو یہ بھی آپ کا insert کمنٹ آپ کا enable کر دے گا اس میں اگر میں کچھ لکھنا چاہوں اگر آپ دیکھیں کہ ان دو میں ہم نے کمنٹس ڈال دی ہیں اب میں اگر کرسر یہاں لکھے جاؤں گا تو یہ مجھے visible کر دے گا کہ اس میں کچھ کمنٹس لکھے ہوئے ٹھیک ہے نا تو فور اگزامپل فور اگزامپل اگر میں اس کو نیکس کروں تو یہ آپ کو دکھا رہا ہے نیکس کرنے پہ آپ کو ہر اگلا جو ہے وہ کمنٹ آپ کو شو کر دے گا ٹھیک ہے نا اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کو edit کرنا تو اس کو میں edit کر سکتا ہوں اور ہم سے ٹھیک ہے نا مثال کے طور پہ اسی کمنٹس میں اگر ہم چلے جائیں تو آپ کے پاس edit کمنٹ آ جائے گا صحیح یہ shift f2 کریں آپ تو بھی آپ edit میں آ جائیں گے یہاں پہ آپ اور کمنٹس کچھ add کرنا چاہتے ہیں فور اگزامپل یہ آپ نے ایڈ کر دی ہیں اوکے نا آپ اس کو delete کیسے کریں گے ٹھیک ہے نا insert دیکھ لیا آپ نے کیسے insert ہوتا ہے کمنٹس آپ نے edit دیکھ لیا اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بلکہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ یہ ہماری کوئی sheet ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سارے کمنٹس ہم دیکھ لیں تو یہ اور option آپ کے پاس show all کمنٹس کی تو اگر آپ اس کو click کریں گے تو سامنے آپ کے سارے جتنے بھی sheet پہ کمنٹس ہوں گے وہ visible ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا اس کو آپ click کریں گے تو یہ ہائیڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر ان کمنٹس کو آپ delete کرنا چاہتے ہو تو یہ سامنے آپ کے پاس ایک اور button ہے جس کو delete press کریں گے تو کمنٹس آپ کے delete ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا یہ آپ کے دوسرا ہے اس کو بھی میں delete کرنا چاہوں تو اس طریقے سے آپ کمنٹس کو استعمال کر سکتے ہو useful tool ہے کہ آپ کو جب کچھ cells میں آپ کے جب کچھ cells میں کچھ چیز لکھنی ہوں جس سے آپ چاہو کہ جی آپ in future پھر اس کو یا رکھ سکو تو آپ اس کو کمنٹس کے چلو آپ اس کو سیف کر سکتے ہو اوکے that's all